جی حسن صدیق صاحب یہ حال ہی میں جو ایک دورہ کیا افغانستان میں طالبان کے جو ایک اہم جو سیاسی سربراہ ہیں مولا عبدالغنی برادر صاحب انہوں نے ایک اعلیٰ ستی وفظ کے ساتھ جو چائنا کا دورہ کیا اس کی کیا سگنفیکنس ہے اس پورے خطے کے معاملے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کی جو سگنفیکنس ہے یہ ہمیں اندازہ اس کا لگانا بہت آسان ہے کہ اگر ہم عالمی میڈیا کی سرخیاں دیکھیں اور بھارتی میڈیا کی سرخیاں دیکھیں وہ ویسٹ اور وہ نیٹو جس نے ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں جس کے بہت سارے مقاصد تھے معاشی مقاصد بھی تھے مذہبی مقاصد بھی تھے اور یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی شکل تھی کہ وہ جو ملاقات تھی اور وزیر خارجہ لیول پہ وہ ملاقات ہوئی اس سے یقینی طور پہ نیندیں اڑی ہیں نیٹو کی بھی اور بھارت کی بھی صرف انہوں نے دلائی لامہ سے ملاقات نہیں کی انتھینی بلکن جو وزیر خارجہ امریکہ کے بلکہ انہوں نے تو طببت ہاؤس ہے اس کے مزید افیشل سے بھی بات کی دیکھیں یہ پاکستان کا جو رول ہے وہ ہمیشہ سے بہت ایپورٹنٹ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے اور بلکہ جو ظلم خلیظات تھے انہوں نے بھی پاکستان کے رول کو مانا تھا کہ مزارکرات کی ٹیبل پہ طالبان کو لانے میں پاکستان کا بہت اہم رول تھا اور یقینی طور پہ یہ جو چائنہ کی ملاقات ہوئی ہے طالبان سے اس میں پاکستان کا بہت اہم رول تھا ظاہرہ پاکستان کے بھی سٹیکس ہیں بیک ڈور پہ یقینی طور پہ پاکستان نے اس کیلئے کوشش کی ہوگی اور چائنہ نے بھی یقینی طور پہ پاکستان کا ہی راستہ استعمال کیا ہوگا ان سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی significance کا اندازہ جو لوگ geography میں تھوڑا سا جن کا interest ہو یہاں جو سمجھتے ہوں اور سی پیک کیا اور route دیکھا انہوں نے یہاں جو ایک صدیوں پرانا silk route تھا اس کا کسی کو اندازہ ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو بی آ رہی ہے belt and road initiative جس کے تھوڑ چائنہ نے اپنی trade کو وسیع کرنا ہے اور اپنی market کو expand کرنا ہے اور ملکوں کو مختلف خطے کے ممالک کو اپنے ساتھ ملانا ہے چاہے وہ central isia ہو ایفریکہ ہو اس کے لیے افغانستان کا پرامن ہونا نہ گزیر ہے اگر آپ افغانستان کے location دیکھے تو وہ gateway ہے central isia کا اور پھر ظاہر ہے central isia سے پھر آکے یورپ بھی ہے تو اس کے لیے چائنہ کو اس کی significance کا اندازہ تھا چائنہ کے لیے تو جی middle east کا بھی gateway ہے نا بالکل بالکل middle east کا بھی ہی gateway بنتا ہے ان کے لیے تو ان کو اندازہ تھا اس کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بی آرائی میں اس وقت کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو وہ افغانستان میں بدمنی ہے اس لیے انہوں نے ابھی افغان طالبان کی وہاں پر کوئی ایسا سچ government نہیں بنی لیکن پھر بھی انہوں نے اس موقع پر افغان طالبان کو وہاں پر بلایا اور جس طرح کا protocol دیا وہ سب ہمارے سامنے ہیں اس لیے چائنہ نے طالبان کو pivotal force قرار دیا افغانستان میں اور جو انڈین انویشمنٹ تھی اب دیکھیں جو انڈین سٹیکس ہیں وہاں پر ختم ہو رہے ہیں اسی وجہ سے اگر آپ انڈین کئی تجزیہ کار بھی دیکھیں تو وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں فور ایکزمپل ایک غزالہ وحاب ان کی اکولومسٹ ہیں بہت مشہور انہیں نے کتابے میں لکھی ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ریسنٹی آرٹیکل لکھا ہے اس میں انہوں نے کہنا تھا کہ ہمیں کہ انڈیا صحیح افغانستان کو نہیں سمجھا کہ افغانستان میں کچھ ان کی انویشمنٹس ہو گئیں ان کے افغان گورنمنٹ سے اچھے تعلقات ہو گئے تو انڈیا سمجھ بیٹھا کہ ان کے افغانستان سے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں یہ جو طالبان جو ہیں یہ جو نئی ریالیٹی ہے اس کو سمجھنا ہوگا تو یہ جو ریسنٹ ملاقات تھی اس نے بہت سارا دنیا کا اب آگے کا ایک نقشہ کھینچ ہے اور اس صورتحال کے بعد اب وہ جو گریٹر وار کہا جا رہا ہے کہ اس ختم لڑی جائے گی کسی وقت چائنا کی اور امریکہ کی پروکسی وار یہاں ڈریکٹو انوالمنٹ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں پھر افغانستان کا رول بہت اہم ہوگا جی اس میں آپ کی اجازت سے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھئے جیسا کہ حسن صاحب فرمارے تھے کہ چائنا نے اس بات کو سمجھا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے گورنمنٹ ان ویٹنگ جس کو کہا جاتا ہے یعنی فیوچر کی گورنمنٹ وہ افغان طالبان ہی ہوں گے اور چائنا نے اس چیز کو اکسپٹ کر لیا ہوا ہے جو سمجھدار قوم ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کہ فیوچر کے جو حالات ہیں جس طرف شرخ مڑھ رہے ہوتا ہے حالات کا اس کو دیکھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے اور یقیناً چائنا نے اس بات کو سمجھا ہے کہ ہمارے جو فیوچر کے مفادات ہیں اور چائنا کے مفادات ایک تو جیسا کہ حسن صاحب فرمارے تھے بی آرائی سے لنکٹ ہیں سی پیکس سے اور ساتھ یہ بھی کہ چائنا سمجھتا ہے کہ امریکہ یہاں پہ ہماری کنٹینمنٹ کے لیے آیا ہے اور موجود ہے اس علاقے میں اور اس نے اپنی پروکسی کو یعنی انڈیا امریکہ کی پروکسی پہنچی گئی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ انڈیا ایز اپروکسی اس کو یوز کر رہا ہے اب انڈیا اگر افغانستان میں موجود رہتا ہے جیسا کہ رہا ہے اور انڈیا نے اس بات کو مانا ہے انڈیا کے جو تبصر نگار ہیں ان کے جو ایکس ملٹری کے بندے ہیں وہ بھی یہ بات مانے ہیں کہ سترہ کاؤنسل خانے افغانستان میں موجود ہونا انڈیا کا اس کا ایک ہی مقصد بن سکتا ہے یہ کہ وہاں سے تخریبی کاربائیوں اور امریکہ اور انڈیا بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں آمن نہ آئے جیسا کہ حسن صاحب فرمارے تھے تو اتنی بڑی یہ ڈیویلپمنٹ ہے کہ فالٹ لائنز بہت کلیر ہوتی ایک طرف موجود ہے بڑی طاقت ہے امریکہ کو بھی اس چیز کا اب ادراک ہو چکا ہوا ہے کہ چائنا ہی بڑی طاقت ہے جو مقابلہ کرے گی امریکہ کا اور پھر اس کے اندر مسلمان ممالک جو ہیں ان کے بھی مفادات ہیں اور افغان طالبان بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں امارات اسلامی افغانستان قائم کرنی ہے اس سے ہم انحراف نہیں کریں گے اور اس سے انحراف نہیں کریں گے بھی نہیں ہاں یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر آہ امریکہ کے انیمی چائنا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات رکھنے کی صورت میں فرینڈشپ تو میں نہیں کہوں گا لیکن تعلقات رکھنے کی صورت میں اس کو کسی صورت میں یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ بہت بھری چیز ہے کوئی ہاں انہوں نے اپنے کچھ جو تحفظات خاص طور پر یغور مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے بیان کی ہیں چائنا کے سامنے کھل کر رکھے ہیں تو پاکستان افغان طالبان چائنا اسی طرح اور اس خطے کی اور اس سے ہٹ کے بھی جو مختلف طاقتیں ہیں وہ اکٹھی ہونا چاہیں گی ایک جگہ پہ کیونکہ انہیں معلوم ہے امریکہ اور اس کے اتحادی دوسری جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ ایک بہت سگنفیکنٹ ڈیویلپمنٹ پراببلی فیوچر میں جا کے گیم چینجر بھی ایک بن سکتی ہے اچھا آپ نے بھی کہا کہ طالبان نے اپنے کچھ تحفظات جو ہے وہ رکھے وہاں مولا عبدالگری برادر صاحب اور چینیز فارم میسٹر کی اس کے بعد جو ان کا علامیہ جاری ہوا انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جو جاری کی اس میں ایک چیز تھی صرف جو کہ انہوں نے افغان طالبان نے اشور کروائی ہے چینہ کو کہ جو وہاں پہ سپریٹسٹ مومنٹ اگر کوئی ہے چینہ میں چل رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے عام طور پہ ویسٹرن میڈیا اس کو پھٹرے کرتا ہے ایک تو وہ چینہ کی اپنی پالیسی ہے یغور مسلمانوں کے حوالے سے لیکن عام طور پہ اس کو پھٹرے یہ کیا جاتا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہے کہ جو ان کے سپریٹسٹس ہیں اور وہ امریکن سپورٹ اور سپانسرشپ کے ساتھ بہت سارے سپریٹسٹس موجود ہیں تو افغان طالبان نے اشور کروایا ہے کہ ہم ان کو سیف ہیون پروائیڈ نہیں کریں گے یہ بات تو افغان طالبان تقریباً ہر دنیا کے ملک کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف اپنی زمین کو استعمال اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ افغان طالبان نے یہ کہا ہو کہ ہم اگر چائنا کسی سطح پر یغور مسلمانوں کے خلاف اٹروسٹیز میں ملوث ہے تو وہ آواز نہیں اٹھائیں گے انہوں نے آواز اٹھائی انہوں نے کہا ہم آواز اٹھائیں گے جس طرح کہ ہم اس فورم سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے بھی جیسا کہ آپ کے علمے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ہم یغور مسلمانوں کے حوالے سے بات آگے اٹھائیں لیکن ہمیں جو امریکن پریشر ہوتا ہے یا امریکا کی ڈکٹیشن ہے اس کے حوالے سے یا امریکا کی یہاں پہ اپنی انفلونس یا اپنی لابنگ اس کے طرح بات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈریکلی چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں ڈریکلی چائنا کے ساتھ بات اٹھا سکتے ہیں اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم ڈنڈھوڑا بیٹے کہ ہم نے بات اٹھائی ہے ہم ان سے ڈریکلی بھی بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے ٹھیک wollte ٹھیک ٹھیک